اسلام علیکم علم کی شما میں آج آپ کو غارہ ہرا کی زیارت مکمل طور پر کرواؤں گی اور یہ بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے غارہ ہرا پر چھڑا جاتا ہے خصوصاً لیڈیز کے لیے یہ بہت مشکل مرالہ ہوتا ہے اوپر سے آپ کو اس وقت نظر آرہا ہے پورا مکہ جو کہ غارہ ہرا کے اوپر سے آپ کو نظر آرہا ہے دور سے مکہ ٹاور بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا تو مکہ کے پہاڑ جو کہ غارہ ہرا کے اردگرد موجود ہیں اور اس وقت ہم اس قدر اونچائیوں پر موجود ہیں کہ تمام گھر جو ہیں وہ نیچے بہت نیچے کی طرف نظر آرہے ہیں بہت چھوٹے نظر آرہے ہیں اور غارہ ہرا کا جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر ہم اس وقت موجود ہیں آپ کو اس ویڈیو میں غارہ ہرا کے اندر بھی لے کر کے جاؤں گی یہ بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے وہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی زیارت بھی آپ کو قریب سے کرواؤں گی لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ کو اگر آپ وہاں گئے ہوں گے تو آپ کو یادیں تازہ ہو جائیں گے اور اگر آپ نہیں گئے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ جب آپ جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر جائیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اس لئے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ہمارے ساتھ کیجئے غارہ ہرا کی زیارت اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھئے کہ یہاں پر پہاڑ پر غارہ ہرا کے پہاڑ پر بندروں کی بہت بہتات ہیں اور یہاں پر جو بندر ہیں وہ اکثر یہاں پر آنے والے ظاہرین کی چیزیں جو ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں خصوصاً ان کا بیگ پرس اور ان کے چپل جوتے یا پھر ان کے ہاتھ سے ان کا موبائل بھی چھین کر لے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ہی ایسے واقعات پیش آئے تو میں نے سوچا آپ کو بہت ساری چیزوں سے آپ کو انفرمیشن پہنچیں گی اس ویڈیو سے تاکہ آپ لوگ جب بھی وہاں جائیں تو آپ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ جائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد پتا چلیں گی تاکہ آپ کو وہاں جانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ اگر تعلق رکھتے ہوں اور اگر آپ کو مکہ شریف جانے کا شرف حاصل ہو حج یا عمرہ کے لیے تو آپ غارہ ہرا ضرور جائیے گا غارہ ہرا کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ پہلے سے جا چکے ہوں تو آپ کی یادیں اس ویڈیو کو دیکھ کر تازہ ہونے والی ہیں اور کس مشکل سے یہاں پر خواتین چڑھتی ہیں اور میرے ہزبن میرے ساتھ ہیں اور ہم لوگ یہاں پر موجود تھے ہم اونچے ہیں پہار سارے نیچے پورا شہر نیچے اللہ ہو اپر گارہ ہرا کی مناظر اللہ پاک چڑھن مارا چڑھی رہے ہیں ساتھ کا چڑھا ہے وہ اس کے ttکے ہیں بہتر لگا کے رکھا ہے تو خورجوں نے جانے کے لئے اس زمانے میں کیسے حضور پتر سے خیلے گیا پہلے گیرہ ہیچا چاہتا ہے نہ سیڑیاں تھی اللہ حب پر اللہ میں اور میرے حزبن جو ہے وہ غار حرا پر اس وقت موجود ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں جن جن دشواریوں کا سامنا کیا تو ان کے لئے احتیاطیں آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس میں سٹیپ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ بہت اونچے اونچے سٹیپ ہیں جو کہ بڑی ایج کی لیڈیز اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لئے بھی کافی دشوار ہیں تو میں اپنی چھڑی کے دم پر جو کہ ایک چھتری تھی جس کو میں نے چھتری کم اور چھڑی کی طرح زیادہ یوز کیا میں وہاں سے اس سے چھڑی اور اسی کے دم پر میں اتری ہوں تو اگر یہ میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں بہت مشکل میں ہو جاتی تو پتھر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں اور بارشوں کے دنوں میں یہ پتھر سلپ بھی بہت کرتے ہیں اور اگر بارشیں نہ ہوں تو بھی ان پتھروں پر چڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ جو آپ کو اس کے سائیڈوں پر چھوٹی چھوٹی سی جو وال نظر آ رہی ہے لوئے گی اس کو بالکل بھی آپ اس طرح سے نہ پکڑیں کہ آپ کے گرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اور وہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہوتی لیٰذا آپ اپنے دم پر ہی چلیں اور اللہ توقع چلیں لیکن اس وال کو جو کہ لوہے کی گریل نمہ بنی ہوئی ہوتی ہے اسے بالکل بھی آپ اتنا مضبوطی سے پکڑ کر اس کے سہارے پر نہ چلیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ چھڑی لے لیں یا کسی لکڑی کے دم پر یا تو پھر کسی مضبوط سہارا یعنی کہ آپ کے ساتھ جو ہو تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں بہت مشکلوں سے اوپر چڑھ سکے اور پھر اترنے میں بھی بہت دشواری ہوئی تھی اور یہاں پر جگہ جگہ پر جو ہیں وہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سیڑھیوں کو ریپیئر کرتے رہتے ہیں جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ان کے لئے اور لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اس ریپیئرنگ کا کام کو شروع رکھیں اب دیکھیں وہاں کے جو ما شاء اللہ بادشاہ ہیں وہ نیون سٹی بنا رہے ہیں بہت ساری ایسی سٹیز بنا رہے ہیں جن پر جو ہے وہ اچھا خاصا اپنا پیسہ لگا رہے ہیں لیکن جو یہاں کی زیارتیں ہیں اس کا جو حال ہے وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے تو یہاں پر چڑھنے کے لئے کوئی صحیح طرح سے ایسی سیڈیاں نہیں بنی ہوئی گی جس کو ایزیلی چڑھا جا سکے تو یہاں پر اتنا کوئی خاص کام ابھی تک ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اسٹالز چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں جو وہاں کے لوگ وہاں کے رہائشی اسٹالز پر لیمو پانی اور تھنڈی بوتلے پانی کیوں یہ سب بیشتے ہوئے جگہ جگہ پر نظر آئیں گے ہم بھی تھوڑا تھوڑا اسٹیک کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ہم تھوڑی دیر رکھ کر سانس لے سکیں کیونکہ پہاڑ بہت اچھائے ابھی میں نے دکھایا تھا اس پہاڑ کی اچھائیوں سے جو نیچے کا نظارہ ہے بہت چھوڑی چھوڑی بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں اور جو اردگل کے پہاڑ ہیں وہ بھی کافی نیچے نظر آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو وہاں بہت ہی اچھا لگا اور ہم نے اوپر تک اس کی چھوٹی تک ہم پہنچے اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک زیارت قبول کرے کہ ہماری نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آئے تھے اور انہوں نے ان کو یہاں پر وہی نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک یہاں پر نازل ہونا شروع ہوا تھا اور قرآن پاک یہی سے نازل ہونا شروع ہوا تھا اور پہلی وہی یہی پر آئی تھی تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہاں کی زیارت کرتے ہیں اور بہت بہت خوش نصیب ہیں ہم بھی کہ ہم بھی یہاں کی زیارت کر کے آجھے اور اللہ سب کو یہاں کی زیارت کروائے آپ لوگ بھی آمین اس ویڈیو کی کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اور دعا کیجئے گا ہمارے لئے بھی اور اللہ پاک ہر ایک کو یہاں کی زیارت ضرور نصیب کرے ہر مسلمان کو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ تمام لوگ اس چیز سے استفادہ حاصل کریں اور یہاں پر چڑھنے کی جو مشکلیں ہیں ان کو سوچ سمجھ کر وہ چڑھنا شروع کریں کیونکہ بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیڑیاں چڑھنی شروع کر دیتے ہیں بہار پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان سمجھنے کے بہت آسان ہیں اور پھر سینٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر نہیں جا سکتے جبکہ واپس بھی ان کو اترنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہاڑ کی جو سٹیپ ہے پتھر کو ہی تراش تراش کے بنائے گئے ہیں تو یہ بلکل بھی سیڑھی کی طرح نہیں ہے یہ کہیں اوچھے کہیں نیچے اور بہت زیادہ زیادہ اوچھے ہیں تو جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے لئے مزید اوپر چڑھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے ہم بھی گارہ ہرہ پر تو چڑھی گئے اللہ پاک قبول کرے لیکن گارہ سور پر چڑھنے کی پھر مجھ میں بھی امت نہیں تھی کیونکہ گارہ سور گارہ ہرہ سے بھی بہت زیادہ بلندی پر ہے لہذا ہم گارہ سور پر جانا ہم نے پھر اوائٹ کیا اور ہم نے نیچے سے ہی زیارت کی بس میں گئے اور نیچے سے ہی ہم نے دعا کر لی اور اللہ پاک قبول کرے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہواہ ساتھ آپ نے اس ویڈیو میں گارہ ہرہ کی زیارت کی اور میں آپ کو اس وقت وہیں کی آواز سناؤں گی جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے کہ ۔ زیارت کی زیارت کی موسیقی موسیقی